بکریوں کی بھوک بڑھانے کینسل کرنا چاہیں تو کینسل بھی کر سکتے ہیں گیابین کے لئے اگر آپ نویدن کریں گے تو ہم الگ سے ایک فرمولا آپ کو جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ گیابین کے والا بتائیں گے ابھی جو بھی بکریوں تاجہ بیائی ہوئی ہے یا سردی کے موسم میں کسی بھی بکری کی اگر آپ بھوک بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے چاہیے آپ کو یہ تین سامگری یہ تینوں سامگری کی ضرورت آپ کو پڑھے گی پہلے سامگری ہے میتھی دوسری سامگری ہے ازوائن اور تیسری سامگری ہے کالی جیری ہمیں ایک مکسپ بنانا ہے ایک پاوڈر بنانا ہے اور اس پاوڈر کو بنا کر کے اس کے ہمیں دس حصے کر لینا ہے اور پر ڈے ایک حصہ ہمیں ہماری بکری کو دینا ہے شورلی اس کی بھوک بڑھ جائے گی اس پاس دن کا جو سوری دس دن کا جو فرمولا ہے وہ دس دن کا فرمولا پورا میں بتا رہا ہوں ایک ساتھ پوری ماترہیں لکھ رہا ہوں دس دن کے لیے آپ کو پانسو گرام میتھی لینی ہے پانسو گرام میتھی ہمیں دس دن میں دینی ہے اس کے علاوہ سو گرام ہمیں ازوائن لینی ہے اور جو کالا جیری لینی ہے وہ بھی ہمیں لینی ہے سو گرام تو یہ دونوں سیم سو سو گرام یہ ہو جائے گی اور پانسو گرام آپ کو میتھی لینی ہے یعنی ان تینوں کو آپ پیس لیں گے انہیں پیسا اسے پیس کر کے پاوڈر بنایا اسے پیس کر کے پاوڈر بنایا ان تینوں کو آپ مکس اپ کر لیں گے مکس اپ کر کے اور پھر پورے مکس اپ کے دس حصے کر لیں گے یعنی پر ڈے کی اگر ہم کھراغ لیں تو پچاس گرام میتھی آئے گی ٹھیک ہے پر ڈے یہ تو پانس دن کی دس دن کی ہوگی پر ڈے پچاس گرام میتھی آئے گی اور لگ بھگ دس گرام ازوائن آئے گی اور دس گرام ہی کالی جیری آئے گی ان تینوں کو اگر آپ دیتے ہیں تو شورلی بکری کی بھوک کو بڑنا ہی پڑے گا یہ مان لیجیے یہ تینوں پیڑ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی پرابلمس ہیں ان سبھی پرابلمس کو سول کر دے گی اور بھوک بڑا دے گی جگرام جگرام ڈے کھوک ڈے کھوک